موسیقی ایک امنسٹی کا اعلان کی ہے جس کے تحت جو ویزے لوگوں کو ایکسپائر ہو رہے ہیں آسٹریلہ کے اندر ہی وہ لوگ اس کٹیگری سے فائدہ اٹھا پائیں گے تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آسٹریلہ کا باورڈر اس وقت بالکل کلوز ہے کسی کو بھی ملت سے اندر آنے کی یا باہر جانے کی اجازت نہیں ہے صرف جو آسٹریلہ نیشنل ہیں امیجیٹ فیملی ویمبرز ہیں اور پرمنٹ ریزیڈنس ایچن کے پاس وہی الاجیبل ہیں ٹریول کے لئے اب ہوا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی ویزے تھے جو کہ آسٹریلیا میں جاگ چکے تھے اور ان کی ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں یا ایکسپائر ہونے کے قریب ہیں اور کوویڈ رسٹکشن کی وجہ سے ان کو سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے تو بہت زیادہ لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ تھی کہ کوئی ایس قسم کی امنسٹی کا اعلان کیا جائے تاکہ ہمارے ویزے رینیو ہو جائیں اور ہمارے اوپر کوئی پینلٹی بھی نہ لگے تو آسٹریلیا جو گورنمنٹ انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے اور چینجز جو ہوں گے وہ امپلیمنٹ ہو جائیں گی ٹونٹی سیون فیبرری ٹونٹی ٹونٹی ون سے اس سے یہ ہوگا کہ کون سے لوگ اس کے لئے اہل ہیں یا کون سی ویزا کٹیگری کے لئے لوگ اہل ہیں اس میں زیادہ جو ہے نا فیملی ویزا کٹیگریز شامل ہیں لیٹس اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں پارٹنر اور چائلڈ کے جو ویزے ہیں ان کو زیادہ سہولت دی گئی ہے فور ایزمپل چائلڈ سب کلاس ون زیرو ون ہے ایڈپشن کلاس ہے ڈیپینڈنٹ چائلڈ ویزا ہے پرسپیکٹیب میریج ویزا ہے یا پارٹنر ویزا ہے تو جن کے پاس بھی یہ ویزے ہیں ان کے اوپر یہ کنیشن تھی آسٹریلین گورنمنٹ کی کہ آپ کا جو ویزا ایکسپائر ہو ایکسپائر ہونے سے پہلے آپ کنیشن کو چھوڑیں اور آوٹسائیڈ کنیشن سے اس کی ایکسٹینجن کے لیے اپلائی کریں لیکن اب اس ایمنیسٹی کے تحت ان کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ آپ ان کنیشن ہی یہ اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو گورنمنٹ ہے وہ یہ بھی سوچ رہی ہے کہ جو پیرنٹس ویزا ہیں اس کے لیے بھی کچھ کیا جائے کیونکہ بہت زیادہ پیرنٹس ویزا کی بھی لوگ ہیں وہاں پہ جن کی ویزے ایکسپائر ہونے جا رہے ہیں اور یہی اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ 24 مارچ سے ان کے لیے بھی ایک ایمنیسٹی کا اعلان کیا جا رہا ہے اور جو پیرنٹس سب کلاس 103 ویزا ہیں اور جو کنٹیبیوٹری پیرنٹ ویزا ہیں وہ اس سکیم کے تحت فائدہ اٹھال سکیں گے کیونکہ ان کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ آسٹریلیا کو آسٹریلیا جائے اور اس کے ایکسٹنشن کے لیے اپلائی کریں لیکن اب ان کو بھی یہ سہولت دی جا رہی ہے کہ وہ ان کنٹری ہی اپلائی کر سکتے ہیں ایک اندازے کے مطابق یہ جو ایمنیسٹی کی سکیم ہائی ہے اس سے تقریباً موڈن 4000 جو لوگ ہیں امیگرن سے وہ اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے لوگوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی اور اس ڈیمانڈ کو مدنظر رکھتے ہوئے آسٹریلیا گورنمنٹ نے اس ایمنیسٹی کو متعارف کرایا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایمپلیمنٹ ہونے جا رہی ہے 27 فیبری سے تو اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہونے جا رہا ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ کوئی فی ویور کی ایگزمشن نہیں ہے آپ کو اسی طریقے سے فی پوری دینی پڑے گی اگر آپ کو کوئی کوششن ہے کسی بھی ایمیگریشن کٹیگری کے حالے سے آپ مجھ سے کوششن کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے ایدگر لوگوں کا بہت خیال رکھیں اور میرے اس چینل کا بھی تینکیو موسیقی